یہ جو پرتہ ہے جہاں ہم کو لگا کہ ہمیں آپ لوگوں سے ملنا چاہیے بات کرنا چاہیے یہ میری پچھلی فلم آئی تھی تین اس سمیں ہم نے اس کی شروعات کی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فلم ہم لوگ بناتے ہیں بنانے سے پہلے اس کی پروموشنز میں جاتے ہیں آپ لوگ اس سے ملتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں آشا ہوتی کہ آپ لوگ اس کا پروموشن کریں گے لیکن جب فلم ریلیس ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں بھول جاتے ہیں ہمیں بھول جاتے ہیں مجھے لگا کہ کیوں نہ فلم ریلیس ہونے کے بعد اگر آپ لوگوں کے من کے اندر کوئی ایسے پرشن ہو کوئی ایسی ڈیبیٹ کرنے کی وشائے ہو تو ہمیں پھر سے آپ کے سامنے آنا چاہیے اور کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے دیش میں خاص طور سے فلم انڈسٹری میں ڈاکیمنٹیشن کی جو پرتہ ہے وہ ہے نہیں کئی بار ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے من میں رہ جاتی ہیں جو آپ کے من میں رہ جاتی ہیں کبھی باہر نہیں آ پاتی ہیں آپ لوگ پترکار ہیں آپ اپنے مادہوں سے اسے ویکت کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ بھی کہنا چاہتے ہیں فلم کی ریلیس کے بعد اور اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے آپ سے سننا چاہیں گے آپ کے پرشنوں کا اتر دینا چاہیں گے بحث کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس سے شاید آگے کچھ لوگوں کا کلیان ہو سکے تو یہی وجہ تھی کہ آپ لوگ کو یہاں بلائے ہمارے لئے بڑے گرب کی بات ہے کہ جس طرح سے اس فلم کی پرشنسہ ہو رہی ہے وہ عدبود رہی ہے کئی ایسے جگہوں سے کئی ایسے ویکتیوں سے جن سے کبھی بھی پہلے کبھی کوئی سمپرکی نہیں تھا ان سے ان کے میسیجز آتے ہیں ان سے باتچیت ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جس وشے سے جس آشا سے ہم نے اس فلم کو بنایا تھا وہ کہیں نہ کہیں پوری ہوئی ہے باقی سب یہاں پر کلاکار ہیں یہ بھی آپ کے سامنے اپستیت ہے ہم تو جاہیں گے کہ آپ لوگ ہم سے پرشن پوچھیں اور ہم آپ کا اس کا اتر دیں بحث کریں بہت سی اچھی باتیں ہیں بہت سی جو نہ باتیں اچھی ہوں وہ بھی بولیے جو بھی آپ کے مند میں ہو اسے بولیے ہم اس کا اتر دینے کا پیتر کریں گے جس ایک چیز میں ایک جن کو اور تینکیو دینا چاہتا ہوں جو پہلی بار اپنی ڈیبو کر رہی ہیں ہندی فلم اور ہم سے آکے جوڑی ہیں وہ ہے بہت ہی فیموس تیلیویزن کی پروڈیویزن کی پروڈیویزن کی پروڈیویزن رشمی شرمان اور ہم نے ایک دم کھلے دل سے مرکو فرز ڈی سے سپورٹ کیا ہے تو میں ان کو بہت آبا رہی ہوں بہت میں چاہتا ہوں کی لیتس اوپن دے فورم اور دن لیتس ڈیبو کر رہے ہیں ہم بتاتے رہیں گے ایسے کئی فرائیڈے آئے ہوں گے آپ کی پورے کریئر میں ابھی تک اور یہ فرائیڈے کتنا خاص تھا اس بار جس طریقے سے فلم کو ہر ایک ورگ نے سراہا ہے تو یہ شکروار کسا رہا آپ کے لئے جی یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس بار کچھ عجیب سے واقعہ ہوئے اور سمجھ میں نہیں آئے کہ ان کے ساتھ ہم لوگ جنجھیں کیسے کیسے اس وکارہ جائے کوئی یار ہماری ٹانگ تو نہیں کھینچ رہا ہے کوئی زبردستی تنس تو نہیں کر رہا ہے ایسا کئی بار ہوتا ہے ہم لوگوں کا جیون ایسا ہی ہے ہم لوگوں کو جب زیادہ تعریف کوئی کر دیتا ہے تو لگتا ہے یار شاید کچھ گربڑ ہو گیا ہم سے تو یہ ہی ہماری فیلنگز تھی لیکن جب بار بار اسی چیز کو وہ کہتے گئے مانتے گئے تو کئی نہ کئی ہمیں لگا کہ سچ مچ یہ جو پرشنسہ ہے یہ ایک سچائی ہے یہ دل کو چھو گئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں کیپٹن آم در شپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی بہترین فیلم منای ہے انرود صاحب آپ نے یہ جس طریقے سے آپ کی فیلم کا صراحہ جا رہا ہے اسے کیسے لے رہے ہیں آپ اور اسے کی بہتری سچا ہے سچا چاہوں گا چاہوں گا اور اسے کی بہترین حمل طور پر مطور تو غیت کی کیا بہترین اور اچھے شوزیت کی حول میں نے ہی میں سے کیا یہ چکتے ہیں ہوں نے اس کیا ہے اور یہاں کیا ہے یہ ہے ہمیں جویتز کیا ہے یہ غوری رہے ہائی نہیں sonsu کمیشیل ونچر اور ایسے رمیتب بچن تو سی دیس ورد نو مینس نو اور یہ ایسے 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 اور یہ ایسے 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 سر جب آپ کے پاس پنگ کی کہانی آئی تو اس دوران آپ کتنے کانفیڈنس تھے اور آپ کو کتنا بھروسہ تھا کہ فلم اس طرح سے کامیاب ہوگی لوگ اپنے سرائیں گے آپ اس فلم کو کامیابی ہم نے کبھی سوچیں نہیں تھی مجھے لگا اور جیسے کی کئی بار ہم نے اپنے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارا پرجے ہوا پترکاروں سے ہم نے ان سے یہی کہا کہ جب شجیت یہ یہ ایک سوچ لائے ہمارے پاس وہ وشہ ہی میرے لئے پربل تھا دو تین منٹ میں ہم نے کہا ہاں اس وشہ پہ ہم کام کریں گے اس سمجھ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا رول کیا ہوگا کہانی کیسی ہوگی کون میرے ساتھ کام کرے گا کون اسے بنائے گا کون اس کا نیریشن کرے گا کیول وہ سوچ جو تھی وہ اچھی تھی خاص طور سے یہ کہ کئی سالوں سے جب سے تھوڑی سی ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر تھوڑی بہت بدھی ہے ابھی بھی تو ایسا لگا کہ یہ ایک ایسا وشہ ہے جس پر میں نے کبھی اس کو دوبارہ نہیں سوچا اس کے بارے میں مجھے لگا کہ یہی ستی ہے یہی سچائی ہے جیون کی اور جس طرح سے ہماری پرورش ہوئی ہمیں ایسا ہی ایک ایسے ہی ماحول میں ہمیں رکھا گیا ہماری شکشہ بھی ایسی ہوئی اور جب کبھی بھی اس وشہ کے اوپر ہم بات چیت یا چرچہ ہوتی تھی تو مجھے عجیب سا لگتا تھا پھر جب ایک آد کاریک روحوں میں میں نے بھاگ لیا جس میں میں نے اس وشہ پر بات کی اور بہت سارے ایسے ادھارن تھے میرے ساتھ جو کی میں ایک جو ٹی وی شو کر رہا تھا کون بنے گا کروڑ پتی اس میں بہت سے ایسے ہات سیٹ پر محلائیں آتی تھیں جن کے جیون ان کے بارے میں سن کر کے مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کئی بار کروڑ بھی ہوتا تھا اور جب میں نے اس کا ورنڈن کیا تو یونائٹڈ نیشنز نے مجھے کہا کہ آپ گرل چائلڈ کے ایمبیسٹر بن جائیے تو اس کے سندرد میں بھی جب میں کام کر رہا تھا تو بہت سے ایسی گھٹنائیں سامنے آتی تھیں تو کئی نہ کئی میرے من کے اندر یہ وشواست تھا کہ اس وشے کے اوپر اس طرح کی ایک فلم بننی چاہیے سوژی سر آپ سے بھی سوال ہے کہ بہت اچھی فلم بنائی ہے آپ نے بہت بڑیاں فلم ہے لیکن اور بھی ہمارے اندوستان میں اور بھی بہت سارے ایسے مددے ہیں جیسے آپ نے مہلاو کو لے کے فلم بنائی ہے لڑکیوں کو لے کے فلم بنائی ہے اور بھی سارے مددے تو آگے چل کے کیا اس پر فلم بنائیں گے دیکھیں مددہ سوچ کے تو فلم میں نہیں بناتا ہوں کیونکہ مجھے تو کہانی کہنی ہوتی ہے سو اگر کہانی میں مددہ جوڑ جاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور کہانی میں کوئی نہ کوئی مددہ ضرور ہونا چاہیے یہ مجھے وہ بھی لگتا ہے سو سب سے پہلے جب یہ تونی نے سوچا تھا کہ بھنگلا فلم بنائیں گے اور ایک چھوٹی سی لائن تھی اس کہانی کی تو ہم دونے میں اور رونی جو میرے پروڈیسر ہم دے بہت دین بیٹھے رہے اس آئیڈیا پہ پھر بہت دین بعد ہم نے سوچا کہ نہیں اس پہ ایک فلم بننا چاہیے میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہویا میرے وائف کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے کہا ایک دین کی ایسے ہم لوگ چاہی پی رہے تھے بیٹھ کے میں بہت بار بتا چکا ہوں اور ایک بار بتا جاتا ہوں کی ایسی ہم لوگ چاہی پی رہے تھے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا کی آج ہم اس موڈرن ورل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس الیکٹرونک دنیا میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم ساتھ میں وومن ایمپارمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے بری شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے سو وہ مجھے دل میں بہت چوٹ لگی مجھے انسلٹ فیل ہوا میرے وائف کے سامنے میرے کو ایسا تو نہیں ہے ہم مرد ایسے کہیں ہوا مجھے اور میں نے من میں اس میں سوچا تھا کہ میں رونی کو بولایا کہ let's start working on this اور ہم سب کے پاس ہی ایسا تو نہیں ہے ہم مرد ایسے کہیں بھگوان نے ہم کو پھیک دیا یا لو مرد تم جاؤ ہندوستان پہنچ جاؤ یا ارث میں پہنچ جاؤ ہم سب کہاں سے نکلے ہیں جو سر بولتے ہیں ہم کہاں ہماری بھی مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بھی دوست ہیں یار کہیں نہ کہیں دل میں تو چوٹ لگتا ہی ہے اب یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم آس پاس روز دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا نہیں کہ میرے میں کوئی نیا سا کچھ آئیڈیا ہو گیا یہ آپ لوگ بھی روز دیکھتے ہیں آپ کے من میں بھی آتا ہوگا آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا شاید آپ بھی شاید اپ کے ساتھ میں کوئی لڑکی آفس میں کام کرتی ہے اس کو اگر کوئی اس نظر سے دیکھ لیں تو کیسے لگے گا آپ کو تو ہم کو بھی ویسی فیلنگ ہوئی بناوں گا کسی اگر کوئی ایشو جوڑ جائے گا کسی کہانی کے ساتھ میرا کام تھا آڈینس کو دو گھنٹے بٹھا کے رکھنا آج کل وہی بڑا بہت بڑا کام ہے کہ دو گھنٹے کسی کو بٹھا دو ہال کے اندر سو ای تنگ ہم نے وہ بٹھا بھی دیا انہیں رولا بھی دیا اور سروشنے میں مضبور کر دیا اس سے بڑی بات کیا ہوگی ہمارے لئے thank you so much سب سے پہلے تو آپ سب کو سیلیوٹ کے آپ نے فلم اٹیمٹ کی یہ فلم عورتوں کے بارے میں اتنی نہیں ہے جتنا مردوں اور مردانگی کے بارے میں ہیں سر آپ سیونٹیز اور ایٹیز اور نائنٹیز کے بھی دشک جی سر آپ کے دشک میں آپ پردے پر فلمی پردے پر مرد مردانگی کی پہلی اور آخری مثال ہوتے تھے آپ کے پہنے پہنے کا طریقہ اندیا کے مرد فالو کرتے تھے بات کرنے کا طریقہ سب کچھ دوہزار کے بعد آپ کی ایمیج میں بہت خوبصورت چینج آیا اور آپ ایکولیسٹ فیمنیسٹ اور ویمنز اشیوز شائل اشیوز سب اشیوز پہ بہت ووکل ہو کر بولنے لگے آپ میں یہ بدلاو ہم نے ہندوستانیوں میں بھی ایک بدلاو کے طور پر دیکھا آپ اگزامپل کے ساتھ بتا سکتے ہیں سر کی ہندی سنما ہندوستانیوں کے سوچنے کا طریقہ کس طرح بدلتا ہے دیکھئے میں پوری طرح سے سہمت نہیں ہوں آپ سے جب بھی ستر کے دشک میں فلمیں بنتی تھیں تو جو مرد ہوتا تھا جسے کہ آپ کہہ رہی ہیں وہ لڑتا کس کے لیے تھا وہ اپنی ہیروین کے لیے لڑتا تھا تو ایسا کہنا کہ ہم صرف اپنی مردانگی دکھا رہے تھے یہ شاید اتنا اچت نہیں ہوگا ہمیشہ جتنا بھی ہیرو تھا وہ اپنی ہیروین کے لیے ہی لڑتا تھا پوئیٹک جسٹس وہیں پر آتا تھا وہ ویلن کو مارے گا اچھائی کو سفلتا ملے گی برائی کے اوپر جیت ہوگی تو یہ ساری باتیں تب سے چلے آ رہی ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ جیسا آپ کہہ رہی ہیں بہت سارے مدے بدل گئے ہیں اور مہلاؤں کو پراتھ مکتہ دی جا رہی ہے ہونا بھی چاہیے جیسے جیسے سماج بدلتا گیا جیسے جیسے دشک بدلتے گئے عادتیں بدلتی گئیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بمبت کرتی ہیں ہمارے سینما میں ہم نے ایک کیول ایک دربنہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور ہم نے کہا کہ اسے دیکھئے ہو سکے اگر اس میں آپ کی شکل دکھ جائے تو اسے پریورتت کیجئے اسے بدلئے یا جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں ویسا کیجئے کس رول کو کرنے میں کشت تو ہمیں ہر رول کرنے میں ہوتا ہے اور ہم تو یہی مانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی رول کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا مانتہ دیتے ہیں تو اس میں جتنا کچھ ہمیں کہا جاتا ہے کرنے کو یا جس طرح سے اس کا کردار بنایا جاتا ہے اس کو پوری طرح ہم لوگ نبھا سکیں یہی ہمارے لئے ایک دھے ہوتا ہے لیکھک نے لکھا پھر ماتہ نردیشک نے اس کا وشلیشن کیا ہم کو سمجھایا سکھایا کیمرہ کے سامنے ہمیں ڈال دیا ہم نے اپنا کام شروع کیا کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم ہم کو بتایا کیا کرنے کو کش تو ہمیں پرتیک فلم میں ہوتا ہے رات کو نید نہیں آتی کل صبح کیسا ہوگا کیمرہ کے سامنے جا کر کے کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جی میں نے کئی بار کہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اس فلم میں ایک سموات کی طور پر کہا ہے وہ یدی میں یہ فلم میں کام نہ کرتا ہوتا تو بھی میں اپنے نیجی جیون میں ایسا ہی سوچتا ایسا ہی بولتا ایک بات ہوتی ہے جب بھی کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے وہ اچھا ہو برا ہو ہر عمر میں اس کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے جب آج آپ ستر کے ساون کو دیکھ رہے ہیں 73 74 اس عمر کے درمیان ہے کیا آپ اپنے عمر والے ہم عمر والے لوگوں سے کچھ اپیل کریں گی کہ شاید وہ بھی آپ کے ساتھ والے لوگوں سے جڑ کر اس واقعوں کے ایسے واقعوں کو چینج کرنے میں کچھ مدد کریں میرا ایسا ماننا ہے کہ جتنا کچھ بھی ہم نے ابھی سنا ہے جس طرح سے ہمارے پاس لوگوں نے پتر بھیجے ہیں میسیجز بھیجے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت پڑے گی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جنتا جو ہے وہ ہمیشہ خوشیار رہتی ہے جنتا جناردن ہے اور وہ سمجھ گئی ہے کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اس فلم میں کوئی بھی پرچار نہیں کیا نہ ہی ہم نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے ایسا مت کیجئے ہم نے کیول جیسا کہ میں نے کہا ایک شیشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور جنتا بہت ہی خوشیار ہے دیش کی جنتا جو ہے وہ دیش چلاتی ہے ان سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ میں وہ کہیں نہ کہیں ایک ویرود ہے ان کے من میں کئی سے کئی ایک ایسی وچاردھارہ اتپن ہو رہی ہے جو کی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جیسا موومنٹ شروع ہو گیا ہے بہت سے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس جنہوں نے سوائم کہا ہے کہ میں نے ایک فلم بنائی تھی باغبان اور باغبان بنانے کے بعد ایک قصہ ہوا جو کی ایک ادھارن کے روپ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں باغبان دیکھنے کے بعد ایک شخص نے جو کی لندن میں رہ رہا ہے اپنے پریوار سے بھارتی ہے امیگرنٹ ہے اپنے پریوار کے ساتھ وہاں رہ رہا ہے اس کا فون آیا ڈریکٹر روی چوپڑا کے پاس رات کو دو بجے اس نے کہا سر میں لندن سے بول رہا ہوں میں ابھی ابھی آپ کی فلم باغبان دیکھ کر کے نکلا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر کہ میرے پریوار میں مجھے میرے پتہ شریف سے جھگڑا ہو گیا میں پچیس سال سے ان کو ملا نہیں ہو دیکھا نہیں حالانکہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں میں نے ابھی ابھی آپ کی فلم دیکھی ہے اور میں ابھی ابھی جا رہا ہوں اپنے پتہ کے گھر پہلی دفعہ پچیس سال کے بعد اور جا کر کے ان سے بولوں گا I'm sorry اس طرح کی بھاونہ جو ہے میں ایسا امید کرتا ہوں کہ اس فلم پنک کے بعد بہت سے لوگ اس وچار کو سوچیں گے اور دھیان میں رکھیں گے کہ جو کچھ بھی ہم نے اسے زبردستی دکھانے کی کوشش نہیں کی کے بعد جیسے کی میں نے کہا ہے ایک درپن دکھایا ہے اس کے اوپر سوچیں گے وچار کریں گے اور ابھی دلی میں ہم لوگوں نے بہت سے ایسے شوز رکھے جہاں پر بہت ہی بکھیات لوگوں نے اسے دیکھا لائرز نے دیکھا بزنسمن نے دیکھا راج نیتگیوں نے دیکھا سب کی موہ سے ایک ہی آواز نکلئے کہ یہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں Amit sir and Surit sir first of all congratulations for the grand success of the movie sir so Amitab sir آپ سے question تھا آپ نے اس movie کے بعد اپنی نوویا کو ایک لیٹر لکھاتا sir so آج کی پیڑھی کے حساب سے آپ ان کو کیا کہنا چاہو گے اگر ایک کلاکار ایک movie کرنے کے بعد اس کا ایک امپیک ہوتا ہے اس کلاکار پر so we believe sir that if you say something to the coming generation I think it would make a big difference so I think that there were a lot of questions asked as to why you wrote that letter and whether this was a farce or a deliberate promotional technique you can look at it whichever way but let us tell you how we actually arrived at that while we were promoting the film there were many interviews that we were doing and each interview all of you some of you are here were wanting to know what is pink what is this film about and we were unable to we were unable to come we were unable to describe the content of the story without disclosing the story without disclosing the story and because it is a thriller we were unable to describe the what pink was and what it meant shujiit said that you know why don't we take the essence of the film and put it in a form of a letter and why don't you write it to your granddaughters it will be a nice gesture and it will be something that we will be able to convey to the audience without revealing the letter so what you saw in the letter was actually the essence of pink and I think that is what went out yes it worked as a good promotional device but then you know promotional activity is a very wide term and we can have a discussion on that if you like today but it's a very wide term I mean even let's not get into that but yes yes the letter was emotional it was I felt that it addressed all daughters all granddaughters and I had such an immediate reaction from my own daughter and my own granddaughter the moment that letter went out even though they were out of the country and it I got such an immediate reaction which normally I I mean yes we talk to each other almost every other day but this was so immediate that it conveyed to me that but somewhere this was at home my daughter who is studying in New York that was 18 years she immediately phoned me and said Nana I promise you that I will follow exactly this and my daughter who said that you know I have been trying to teach Navya all this for so many years and I am tired of telling her all this and just through one letter you have conveyed what I had wanted to do for so many years so I think that it had an immediate impact and I hope that many other granddaughters and daughters will follow sorry I just wonder I just wonder a reaction what effect I will tell you yesterday I got a call from on a twitter itself from somebody that who's going to be and I will not going to go and I will take a hand and I will and don't stop it I just wanted to know about the face off that you had with Mr. Bachchan in the witness works it was very interesting watching the movie so اور کیا وہ آمن ایک دور شروک کیا جاندے ہیں؟ جی جی ہمارا لنچ بریک تھا اس دوران اور سوژیت سر نے کہا کہ اس کے بعد آپ کا سین کریں تو آئی وی رای نووز مجھے لگا کہ ایک آئی گا اور میں نے کھانا اس طرح است مطلب مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے کھانا کھانا تھا اور میں بہت نروز تھی میرے ہاتھ پہر سب کانپ رہے تھے اور میں فتاک سے سب نے کہا لنچ کر رہے تھا میں نے کہا ہوں گیا ہوں گیا سکرپٹ اٹھا کے رٹ رہی تھی اس کو بہت اچھے سے اس کے بعد بچن سر آئے اور اس کے بعد انہوں نے ریہرز کرنا سٹارٹ کیا تو سر نے اتنا کمفوٹیبل کر دیا وہاں پہ کی مجھے نہ لگا ہی نہیں کہ میں مسٹر بچن کے ساتھ کام کر رہی ہوں اتنا جھوٹ بولنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے سیریسی سر اتنا ایس خانی بنائیں چلی جا رہے ہیں میں اس اورا میں تھی کہ اگر میں نے فمبل کیا تو سر مجھے ایسا لگ دیں گے اور میں تو ہی پہ پانی پانی ہو جاؤں گی در کے مارے سو اتنا ایس کر دیا میری لائنز نے یوں نیکل کیا رہی تھی فتاک فتاک سے بہت بہت ایس تھانکی سو مچ سر شاید مجھے پلاٹ فارم دوبارہ ملے نمیلے بولنے کے لیے تھانکی سو مچ سر آپ نے مجھے اتنا کمفوٹیبل کیا ممتا 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 آپ بہت بڑی آتی آپ بولیے سر اور بولنے اور بلنے آبنے آبنے سر نے اتنا ایسی کر دیا اس لیے وہ سین اتنا بہترین نکل کر آیا ہے ریتیش جی نے اتنا اچھے ڈیالوگز لکھے تھے جب ہم لوگ کر رہے تھے تو پتا نہیں تھا وہ اتنا ہلاریس ہوگا وہ جب ہا پہ کلاپنگ بج رہی ہے یہ ہم سین چھوٹ کرتے وقت تو بالکل ہی لگا تھا یہ ضرور لگا تھا کی بہت اچھا سا cross-questioning ہو رہی ہے کی جو سرلا پریمچند ہے اس کا ریال فیس نظر آرہ ہے اور ایسا اکسر ہوتا ہے دلی میں دلی میں میں بڑھت اپ ہوئی ہوں اس طرح کی چیزیں ہر کو ہی فیس کرتا ہے شاید اپنے لیے 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 آمید سر 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 امید جی سر وہ ہمارے سکول کے بیدیارتی ہیں لگے گا نہیں آپ کو بوئیز آئی سکول ہے لہباد ایک ہی سکول میں تھے ہم لوگ نہیں نہیں کوئی رائیولی نہیں ان کے سامنے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑا ہے وہ جسٹس ہے سر نہیں نہیں سیریت ہے ہمارے بی اے چیہ سر جو کلی جیسے شہر ہیں یا پھر ایسے شہر یہاں پر اچانک سے پیسہ آیا لوگوں کے پاس یہاں پر ایسی گھٹنائیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو کیا یہ ایک وجہ تھے کہ اس فلم کا لوکیل دلی میں رکھا گیا یہ شجیت زیادہ انظر کر پائیں گے ویسے میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ یہ دلی میں ہوتا ہے ہر شہر میں آج کل کہیں نہ کہیں گھٹنائیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں چاہے وہ گلکتے میں ہو ترپہ دیش میں ہو مہاراش میں ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ ایک پورے دیش میں ہو رہی ہے اور ہمارے لیے چنتہ کا بشاہ ہے سٹیٹکس ہیں دیکھیں کولکرہ یا پھر مومبی جیسے علاقے ہیں وہاں کم ہیں سٹیٹکس آ جائیں گے تو ہندوستان کے باہر بھی بہت ساتھ ایسے کنٹری ہیں جیسا بہت زیادہ ہے ایسے لوگوں نے باہر سے مجھے سویڈن سے کسی نے بولا تھا کہ یہ فلم سویڈن میں دکھانا چاہیے تو میرے کو سنجھے ہیں سویڈن میں بولتے ہیں سویڈن میں اس سے زیادہ ہے پرابلم تو میرے کو لگائیں نہیں کہ یوروپ جیسے کنٹری میں ہو ستا ہے لیکن آپ کا جواب دینے کے لیے یہ پہلے جب انیرود روی چودری جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ فلم بنانا چاہیے اور یہ ایک ایک ون لائن سٹوری جو ہم ہندی بنانا میں بنانا چاہ رہے تھے سو میں اور جیسے میں نے کہا رونی بہت دین بیٹھے رہے ہیں اور پھر ہم نے سوچا کی نہیں ٹونی اس فلم کو ہندی میں بنائیں ناشنال لیول بنائیں گے ہندی بکوز اس سبجیکٹ اس سے مچ مور فاؤڈر ریچ سو تبھی ریتیش جو ہیں وہ بھی دلی سے ہیں رہ چکے ہیں دلی میں تھیاٹر کر چکے ہیں ہے تو شرینگر سے تو وہ بھی دلی سے تو میں نے انیرود کو بولا چھنٹا مت کرو میں دلی سے ہوں میں بیٹ سال رہا ہوں دلی میں اور میرے آنکھوں کے سامنے ایسے گھٹنا ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے نہیں وہ ہے تو اگر آپ بولیں گے کی میں نے اور ریتیش نے ایسے گھٹنا نہیں دیکھی ہیں تو میں بلکل ڈیکلائن نہیں کروں گا کی ہم نے دیکھی ہیں ہمارے سامنے ہم نے اتنے سارے کسیز نکالے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے کولکاتا سے ون پرائم کسیز نکالے ہیں ہم نے دلی سے ہم نے پرائم کسیز نکالے ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے یہ جو آج کڑھگرے میں ہوا ہے اور ریتیش بھی جانتا ہے ادھر میں بیٹھے ہیں میں نے سر کو آکے بتایا تھا سر آزوین سر بکر سر کوششنس آن ایسے گھٹنا پڑتا ہے اور میرے کو جواب ریڈی رکھنا پڑتا ہے سو میں نے ان کو بولا ہے سر یہ دیکھی ہے ایسے ہی آرگومنٹس جو کورٹ میں ہوئے ہیں اگزیکل یہی ہوا ہے ایسے ہی آرگومنٹ ہوا ہے لوکیل جو ہے آپ میرے فیلمے پہلے بھی فیلمے ہوئے ہیں وکی ڈونر اور پی کو اس میں بھی آپ نے بہت ہیلریوس سا دلی دیکھا ہوگا لیکن اس میں ایک دوسرا ایک ڈاک سائیڈ آف دلی دیکھا ہے لوکیشن جو ہے فیلمے نا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ چلو یار یہاں جا کے شوٹ کر دیتے ہیں نہیں ہوتا ہے میرے فیلمے لوکیشن جو ہے ایک کیریکٹر ہوتا ہے تو اس فیلم میں بھی یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کیریکٹر تھا آپ دلی کو اس فیلم سے باہر نہیں کر سکتے وہ بھی حصہ ہے اس پارٹ کا لیکن سٹیٹسٹکس تو بہت جگہ سے نکل آئیں گے یونیورسل پروبلم ہے تامیل لڈو سے فون آ رہے ہیں دوست تامیل لڈو سے فون آ رہا ہے کلکاتا سے فون آ رہا ہے کہ ان کو بھی یہی پروبلم ہوتی ہے شیشے جو ہیں اور سر جو ایسے واقع ہیں اور مطلب ریپیسٹ کے لیے ہاں ان کے لیے ہم جو ہیں ہاسی کی سجا مقرر کر کے ایسی پروبلمز کو مطلب لگا سکتے ہیں ایسی پروبلمز پہ آپ ایسے پوچھ رہے ہیں سب سے what is the question he is saying about the rape law about hanging see that's the law of the land we are nobody to decide on the law of the land we are here to reflect what the society has shown us and what we see around the society but let the yeah just one i'll just give shantan so i am not here to dictate give any dictate on that jab rape ki sthithi hoti ho dikhta hai ye problem to bhenkar ye to visual rape hota hai main dilli ka hon basme upar se nache ta ghurta hai uska to there cannot be any law it is what we have to change within ourselves i think that is a bigger problem and there's been a lot of discussion about capital punishment ki aise loge ko hang kia jaye capital punishment honi chahiye nahi honi chahiye and there also there have been two or three opinions about capital punishment many say that so and so murdered somebody he should be hanged and then there is a whole process of law that takes place and say after two years three years five years six years the final judgment comes yes hang him to death the argument that was given at that time and this is not my argument it's just something that you know i keep reading is that you are replicating for the the murderer what he did to the victim he killed therefore he must die and the argument that is very strange they said the person who was killed was killed immediately on the spot perhaps without knowing the person who is going to be killed or going to be hanged is living in fear i don't know when i'm going to be hanged and when i'm going to be killed is that more serious or is this more serious it's a huge question mark because that person who's in jail who doesn't know what his fate is going to be is living in fear every second ki aaj meri mritti hogi ya kal hogi ya chaar saal baad hogi so they feel that that is equally serious as far as capital punishment is concerned and there's a huge debate going on yeah there's world debate going on in this your point is the one the law is made and there's many laws have been made and some places there's also there's also there's a lot of people like saying sir this is what you have done for the laws and not for the laws and they say sir there's often that the laws because they know that the laws are this they're asking to express someone مرد کو پزا دیتی ہے سر اس نے مجھے ملیسٹ کیا اب آپ اس کو پروف کرتے جائے تب تک وہ تو اندر ہو گیا but that case was that matter was very کیا بھئی یہ کیا ہے اس کی جورت نہیں آیا اس کی بھی ایک چھوٹا سا mention ہے ہمارے شروعات میں جب prosecution کے لائر پیوش مشاہ جی آرگیو کرتے ہیں تو اسی بات کو اٹھاتے ہیں laws ایسے بن گئے ہیں where women are misusing this law against men and there have been actually I don't mind stating it there are many friends of mine who have come and said some of their friends are actually in jail because the woman has misused this law against them just because they they weren't able to comply if I can put it mildly to what the lady was wanting and therefore he's in jail now so it's working in reverse also very few cases and they can be fought in court وہ کی تفتیر ہے ڈالا ہے کوئی پیوش ماشا ہے لیدر برمید ہے میں بشتیار ہمارے وہاں کم ستگید کیس برمید ہے جو ایمیدیت فرنٹی ہے ایمید ایمیدیتا ہے کیا ہم رểm کا اشتر padابی ایمیدیتا ہے ایمیدیتا ہے یا ایک ایمیدیتا ہے میں واقعا تھا شایہا ہے جو دیوچسی مو طور پر ایمیدیتا ہے جو کنو تصویریکی ہے ابی وجود کیا ہے جو کنو سراعی même اندر فرنٹی ہے شخصور و ایمін لگو اسی خواستی描یدیتا ہے اکی اگر ایسی لڑکی ہے تو اس کا ایسا ہی ہونہ چاہیے نظر شاہیے ہے تو ایسا ہمارن اللہ کیا باثمین وقتی کیا وچی افضل وقتی بدلی روم کے ساتھ آنید تو ایساس ایس stitches آگا جیسے جو خرق بھی فیلم کا وہ میں لازت رولین ٹитلز میں دکھا ہوں that also proves your genius because nobody but nobody gets up from the chair because that is یہ ہم نے دکھا you know that kind of a thing so that I got the answer and that the previous question that virgin part was it too much of a hassle to come to the conclusion brilliant question sir thank you so much for asking this we have been asking for this kind of a debate rather than anything else we really want to talk about it drained out writing that scene well virgin in my films I mean sorry Britesh and Tony on that has also existed in Piku also a father asks tells a probable groom that my daughter is not a virgin do you want to still marry her he asks directly as direct can if a father can so no it's that question has never that you know it's going to humiliate somebody or this have you ever known or have you heard anywhere that a man has been asked are you a virgin we have never done that never sorry I just want to add this because this is what we discussed earlier on every time we ask a question to the woman are you a virgin it's a question mark every time we call it to a man it's an exclamation mark it's as though this is something great that he has achieved why is that to to give a brainstorm how did we come to that scene yes it was deliberate so when Ritesh and me were discussing the script and the thing the one thing that occurred that Ritesh will have to prove one one important thing a woman is drinking in the night in one hotel room with few boys right this woman has gone through many possibly sexual whatever whatever what do I say experiences yeah experiences the main point to come out was that which is what my character says after that so it's not that the virgin question to arrive at that ki ek baar or so jayegi to or main aapko bata rao achche achche gharo ke lardke sab hee sochta hain from ooper se leke niche tak usmei koi class education aata nahi hai aur is sawaal ko pohunchne ke liye i think what a brilliant cleverly that he he got it hamko ye tha isko pohunchna tha how to get to this and then get to the point ki ye aapka jo first sexual aapka jo experience tha usme ke apko pay kya gya pay to nahi kya gya apko aur apko force bhi nahi kya gya in dono point ko baat ke nil liye and i think i salute when he send me the scene manne usko bola ritesh tera ho gaya tu tu par ho gaya abhi and i think i would want him to talk on this he has just done a brilliant job on this he already said that i mean koi bhi argument ya joh sawal wakil pohunchte hain woh conclusion peh arrive karne ke liye pohunchte hain to are you a virgin jisse woh line open hotei hai woh itna important nahi hai ki uska conclusion kya hai uska conclusion yehi hai joh baaki sawalon ke throo hota hai ki consent joh hai or yeh khoi khali sujidda meri bachan sahab ya toninda ki mahan soch nai hai fortunately or unfortunately yeh kanun bhi hai to isse yeh na samjhe ki he film mein dialogue hai yeh kanun hai koi bhi ase maila including a sex worker agar woh yeh sab karne kare charap pene ke baad apne kai sare sexual encounters ke baad apko na bulti hai to uska mato nahi ap ruk jaiye nahi to andar jai ge apko just thoda saik bata dhu how do we used to do and write sometimes you know sometimes hum lho kirti or tapsi ko ase samani bitha dey the and me or ritesh idha ba and hum lho defense lawyer or joh he lawyer ban jate the and sometimes tapsi used to get angry literally sir ap ye sab kyun kar ryo omair saath to because we we wanted tapsi to be tapsi and kirti to be kirti hum lho konne waisah decide kisi na kuk costumes ke poochhata ab believe ni karenge sab se pehle mein in ko jake pooch ta da no so that's why this natural joh unki joh aai behavior because of this sorry to mera aankho ke samane huwa tha I want to tell you something one instance in Calcutta in a particular society I used to know a young girl she did something good they had a party she came to me she told me in the morning the society people are throwing her and there another instance I was in a debate in a regional television after a particular rape case where I told a woman has every right to go to a pub but that doesn't mean people will take her for granted and but I was stopped no a woman can't go to a pub at 12 o'clock in the night so out of all this angst out of all this suffering I think that is why this you know we talk about cinema changing and cinema changing people's thinking modern cinema forward thinking cinema in the true sense of the term you all have achieved what 90% of the people have been talking about this is forward thinking cinema and this is cinema which can change people's viewpoints and people's thinking genuinely I'm telling you 90% of us 90% of us and it takes great courage to say that we will pretend that we are concerned all of us will say this is and this will for the first time tells us don't go by what she's wearing or with whom she's moving probably she's doing all this yet she will not allow to be used this this for the first time at least explains to us that the clothes are wearing dialogue this hits you here it hits you شکریہ تو وہ باقاعدہ اس میں فکر کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو مرد ہے تو غصہ تو آئے گئی چپ چپ کونے میں تھوڑی بیٹھے گا ٹھیک ہے اس کو پرووک مت کرو that person that girl was not wearing a dhu but a cleavage jikrada thing like that ماباب کا کیا رول ہوتا ہے اس طرح کے devils کو create کرنے میں society میں آپ as the boy in the film who is on the negative side بتا سکتے ہیں دیکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو راجویر سنگھ ہے he is not on the negative side is ki a bringing conservative تو جیسے اب شجیدہ کی ساری filmیں دیکھیں گے سب حالات کے characters ہیں تو راجویر سنگھ بھی ایک حالات کا character جس طریقے سے آپ نے بولا کہ ہر ماں کو گرب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اس کے بیٹے کو گصہ آتا ہے میں یہ کہوں گا کہ ہر ماں کو اپنے بیٹے پر گرب ضرور ہوتا ہے جیسے کہ ہر پتا کو اپنی بیٹی پر ہوتا ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ماں کو گرب ہوگا کہ ان کا بیٹا گصے سے اپنی پہچان بنائے i don't think that جی آپ کی بات صحیح ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو evil thought ہے یا جیسے آپ نے devilish thought بولا یہ جو ہر مرد کے اندر ہوتا ہے اس کو بجھانے کی ضرورت صرف parents ہی کر سکتے ہیں اور جیسے یہ seed ہے وہ seed جو ماں باپ ہے وہی جب بچہ بڑا ہوتا ہے جیسے آپ ہم بات کر رہے ہیں جیسے کی جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو کیسے ان کو authority ملنی چاہیے تو یہ ہی چیز ہمیں اپنے بیٹوں کو سمجھانی پڑے گی as parents even in schools جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب میں سکول گیا تھا تو مجھے sex education نہیں ملی تھی یہ بہت ایک taboo subject رہا ہے اتنے سالوں تک حالانکہ آج تک یہ پنگ کے وجود سے آج تھوڑا میں بھی اجاگرت ہو رہا ہوں جو چیزیں میں سن رہا ہوں لیکن جب میں سکول میں تھا تو ہمیں sex education یا about the opposite sex کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا تو یہ ضرورت ہے آج کی پہلے تو ماباب اپنے بچوں سے بات کریں ان کو ایک ناری کو آدھر جس طریقے سے اور سمان جس طریقے سے دیا جاتا ہے وہ سکھائیں کیونکہ ناری کا وجود جو ہماری سوسائیٹی میں بہت اوچا درجے پر رکھا جاتا ہے اور اس کو آدھر کرنا اس کا سمان کرنا ہر ماباب کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے ایسے 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 طور پر آمان د candid Nevertheless Cheracters Through Out The Film are narrating the incident okay there was a reason behind it علانious it is not just good speaking I wanted I spoke to write about this I wanted people in the theater hall also to have perception on the girls کہ میں نے پھلا لوگ کو سوچنے تو یہ لڑکی desire intell anger see it is good 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 اچھی ہے because when you're watching the film it was a very deliberate and I wanted to play with the psyche of the audience the men who are coming or the women who are coming so see film is film میں تین چیز ہوتی ہے ایک craft ہوتا ہے ایک honesty آپ کی integrity ہوتی ہے اور third ہوتا ہے manipulation manipulation تو ہر کو سب کو آتا ہے ہم کو آتا ہے ہم ہیں ہی manipulators سب no I'm saying so آپ بلیب نہیں کریں گے ایسے بھی لوگ ہیں وہ میرے کو آکے بولتے ہیں یار انہوں نے پیسے لیا ہے میں نے بولے یار تم کو سمجھ میں نہیں آیا میں نے بولے یار میرے کو تو ہندوستان چھوڑ دینا پڑے گا اور تر کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں نہیں ہم کو یار بتاؤ clarity مانگ رہے ہیں میرے سے میں نے بولے اس کا اگلا سین دیکھا ہے آپ نے آپ بلیب نہیں کریں گے اگلے سین میں میں نے clarify دیا ہے میں آج کو بتا دوں آپ کو ریتیش لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا یہ بات کیونکہ اتنی سٹل ہے میرے کو تو وہ سیکنڈ والے سین میں clarity کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی میں نے کہا کرتی کا پرفارمنس اتنا ہی ہے کہ سمجھ میں آگیا کہ وہ اس سیچوشن میں اگری کر کی ہے کہ پیسے لیا ہے ہاں لیا ہے بولو آپ کیا کرنا ہے ایسا گصہ تھا اس کا اس نے بول نکال دیا لیکن اب کیا کریں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آیا وہ پوچھتے ہیں کیا اور پیسے لیا ہے میں نے بولے یار آہ یس ساری آہ برینڈنگا یس 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 اپنے اپنے ری ایکشن وہ ایکشن ایکشن آپ آپ فلکالی سیسے فلکالی سیسے لیا ہے لیکن لینے کے بعد بھی یہ جو اس نے کیا یہ سعی تھا یا یہ سعی تو بلیو می وہ ایک سٹل اتنا تھا آپ نے سعی پوچھا ہے تو we never wanted that anyway so this is the clarification on that اور اگلے سین میں وہ کہہ دیتی جب میرے گر میں لوگ سب سو رہے ہیں سر تب بھی پوچھا ہے سارا نے بہت اچھا کیا بول دیا argument ہی گتم ہو گیا so it was more for the sake of the argument you know apart from Amitah Pachin film people are coming out and saying that apart from Mr. Pachin even you girls have left hand impact and people are talking about this is wrong even in every interview right from the time when we were promoting I said when you see the film you will only see these girls and these young boys standing behind me you will not see anybody else and I was right and this has come true I'm so happy about it how does it feel when hasn't seeped in as yet because we've been promoting the film so crazily just two days back I just had half a day break yesterday and I've joined the sets of Nam Shibana today so it hasn't seeped in it's almost so good that you don't want to believe that something so good can actually happen it is so good like not even a single tweet has been even average I have gotten tweets from random or messages I don't even have those people names saved in my phone who messaged me thanking to do this character it just gives us so much of courage there was a girl who was my junior in college she was like I went and saw it with my family even though after walking out of the theater they still believe that it's not right to have my eyes that you could stand and represent us and represent my viewpoint like she hasn't spoken to me after my college so I've been getting messages like these you know you proved to be a role model for us that's tell me isn't it too much to handle for my third film that's too much to handle and I've always been one more thing I just wanted to do or say which I I have held it all this while sorry I don't know how to do it because I belong to a Sikh community so we don't really touch feet that much but thank you that's all well I mean she has said a lot of things personally it's just very overwhelming and it's the reactions the responses the feedback the love the comments it's just all of it is just too good to be true of course there's Mr. Bachchan in the film and he represents Bollywood in a way that I think it's unimaginable so to be in a film to be in the same frame to be in the same scene with him and it's just not us you know I think as Komal mentioned that everybody in the film even if he or she has one shot in the film has just done so much justice to the film and I think the credit totally and completely goes to the writer of the film Ritesh Shah the director of the film Anirud and Sujit Sarkar for writing such a beautiful script such amazing characters and helping us give life to those characters so much so that everybody is talking about every character in the film and I think it's just not you are good or she is good everybody unanimously is also loving the film and I think that is the biggest thing so thank you so much thank you Amit sir you said in the beginning that it was a deliberate attempt on your part to promote the movie after it releases so that it evokes some sort of discussion or debate within the media or wherever you guys would go what are the plans ahead where do you all plan to promote the movie would you be visiting colleges and is there any time frame to when you will be promoting pink do we still need to promote it talking about the plan is now the next visit is Kolkata where we are having an open discussion yeah we are trying to do this with few judges also like for example yesterday I will not name one of the top commissioners of police that called Ritesh and has told him that we can what you have told it what is I have told that top commissioners of police and lawyers one lawyer phoned and he said that no means no in our constitution and law in will be promoting this taking this people actually میں نے اپنے پروڈیسر کو بولا ہے کہ بہت سارے پیسے میرے کو دے دو تاکہ میں فری شو کر سکوں لوگ کے لیے بچوں کے لیے جس تونڈو دو سم فری شوز آپ کو جتنا کمانے آپ نے کمالے نا اس فیلمیں کمانے کی چنتا مدکل 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 جتنے لوگ دیکھ لے وہ میرے لیے شانتی ہوگی نا کی باکس افیس سجید اگر ہو جائے گا تو بول دیں گے ہمیں بہت بول رہے ہیں تیکس بھی کرنے کے لیے اعت thing we are on that word johnson i want to share something with all of us yesterday i got a call from a young girl she told that we want to show this film on father's day can you why amid sir aapstiar aap se swaal hai ki film to kafi tarif kar rahe Tech logo Butain antsھی יר Muschkil implementing a shrachama ٹریلر کیسا لگا گانے کافی ہٹ ہیں آپ کو کتنا پسند آیا کتنا اپریشیٹ کے آپ نے ابھی تاک میں نے دیکھا نہیں اس کو میڈم امید جی اتنے سالوں سے ہمارے ساماج میں لڑکیوں کے لیے گائیڈ لائنز بنای گئی لڑکیوں کے لیے گائیڈ لائنز بنای جاتے رہی ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لڑکوں کے لیے گائیڈ لائنز بنای ہیں آپ کو لگتا ہے ان کو ٹیکس بک میں ڈالنا چاہیے جی جتنے بھی جتنے بھی رولز تھے جتنے بھی ہمارے رولز تھے for the safety of women وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس کا لیکھان ہوا ہے کہہ رہے ہیں لڑکیوں کے لیے لیکن ہے لڑکوں کے لیے یہی خوبصورتی تھی لکھاوٹ میں مجھے لگا ہر ایک بات جو دیپک سیگل بولتا ہے کچہری میں وہ بولتا ہے ان کے پکش میں لیکن ان کو معلوم ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک بہت زبردست تمہیں چانہ ابھی آپ نے تھوڑے پہلے کہا کہ سبھی لڑکے ایسا چاہتے ہیں پبھلی ابھی بولنا کہ سبھی لڑکے ایسا چاہتے ہیں آپ نے تھوڑے پہلے جو کہا تھا تو آپ سے اور امیجی سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کارن ہے کہ لڑکوں کے اندر ایک جانور پیدا ہو جاتا ہے کیا کارن ہے دیکھیں میں آپ کو اس کو چھوٹا جلدی سے جواب دوں گا بہت سارے ہیں میں آپ کو چھوٹا ایکزامپل دیتا ہوں بھگوان نے کمال جو کام کیا ہے وہ میلہ کو بہت خوبصورت بنایا ہے اس پر کوئی دنائی نہیں ہے نا ہم جانتے ہیں نا ہر میلہ خوبصورت ہے ہم بھی دیکھتے ہیں ایک میلہ اگر ریلی خوبصورت کا مطلب خوبصورتی نہیں ہے ان کا دل ان جس طرح سے بات کرتے ہیں ایک میلہ کی کتنی تینڈرنس ہوتی ہے وہ کتنی کیرنگ ہیں میں نے تو آج تک ایسی میلہ نہیں دیکھی جو کیرنگ نہیں ہوتی ہے سب مجھے لگتا ہے کیرنگ ہے لیکن آپ اس عورت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کس انٹینشن سے دیکھتے ہیں وہ امپورٹن بات ہے آپ کیا ہر عورت کو کیا چاہیں گے آپ اسے رہیں اگر خوبصورت ہے تو آپ ان پر جھبٹ پڑیں گے یہ ہی تو کنٹرول ہے آپ کی یہ ہی تو آپ کی سممان ہے آپ کیمرا کہاں لگا دیں گے پیر کے نیچے لگا دیں گے اور ان کے سامنے لگائیں گے یہ آپ کی اندر کی دل کی انٹینشن ہے میں اس فلم میں چاہتا تو کیمرا نیچے لگا دیتا نہیں لگایا نا میں نے آپ کو کہیں بھی لگا اس لڑکی کو کی نہیں آپ کو لگا ہوگا کہ یہ لڑکی میری بہن ہے میری گرل فرنڈ ہے یہ آپ کی انہر کانشنس ہوتی ہے کہ آپ کہاں اس کیمرا کو لگاتے ہیں اسی سے آپ کی انٹینشن معلوم چلتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں تو اسی لیے آپ بلکل صحیح ہے آدمی کی ایک ہیوانیت ہوتی ہے ایک پاور ہوتی ہے لیکن آدمی کا ایک کنٹرول بھی ہوتا ہے وہ ہی کو ہم کو دھیان دینا پڑے گا اور اس فلم میں کہیں نا کہیں اس کو بولا گیا ہے کہ دیکھو اس نظر سے اس کو آپ کنٹرول کر سکو اور میں اور ایک چیز بتا دوں آپ کو سائن فائنلی میں نے کل بھی بتایا تھا سوری میں تھوڑا جیادہ بول رہا ہوں لیکن میں وشواس کرتا ہوں کہ ایک مہلا کو پتا نہیں مرد کتنا ہیلپ کر گائیں گے زندگی مجھے معلوم نہیں تو ہماری کوشش تھی لیکن ایک لڑکی اور دوسری لڑکی پہ اگر کھڑ رہا ہے اس کے ساتھ میں if one woman stands by with the other woman کوئی نہیں روک سکتا ان کو سجید جی سر 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 پیچھے 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 سر سر آخری سوال آپ سبھی لوگوں کو بہت 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 فلم کو لے کر اس کے ساتھ میں بہت 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 سوال سجید آپ کے اوپر زیمیدارے میں بڑھے ہیں لوگوں کی ایمسپیکٹیشن س آپ کو لے کر بڑھے ہیں اور اچھے سبجکس ساتھ سامنے آئیں گے ابھی حال ہی میں جو ہمارے ساترہ جوان شہید ہوا ہیں کیا دماغ میں ہے کہ اس طرح کی کوئی پتریọٹک فلم آپ بنائیں گے پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ جو ہوا ہے جو ہوا ہے وہ تو بہت ہی شرمناک انسیدنٹ ہوا ہے اور ایسے مومن میں ہماری پنگ بھی ریلیز ہوئی ہے سو کچھ کر نہیں سکتے ہم لوگ اتنے ڈیلائٹڈ ہے لیکن آبیسلی دس ایسی نوت ای ویری گوڈ نیوز کل ہم سن کے مجھے بہت ہی بورا لگا تھا اور ایسے میں فلم بناوں گا ضرور بناوں گا اگر کوئی ایسا سبجیکٹ آجائے گا ضرور میں اس پر دھیان دوں گا میں سہمت ہوں شوڈیت سے خوشیوں کے بیچ جو ہے ہمیں یہ خوشخبری جو ہمیں مل رہی اس کے بیچ ایک دکھت سمچار بھی ہے اور اس طرح سے ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے بینا کسی وجہ کے بینا کسی پرووکیشن کے ان کو شہید ہونا پڑ رہا ہے اس سے ہم سب بہت دکھی ہے اور ناراض بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گی سرکار جو ہے سرکار جو ہے وہ ب Grenون اٹھائے گی ساگر Jade